بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں دشان حدر آپ دیکھ رہے ہیں شان اکیڈمی چینل آج کس ویڈیو لیکچن میں میں آپ کو ایف ایسی میثیمیٹکس کی ایکسرسائز ون پوائنٹ ون کا قویشن نمبر جو وان ہے وہ سوالف کراؤں گا جس میں کہا گیا ایک لویجر پرابٹی بتانی ہے کہ آپ جو بھی سیٹ دیا گیا یعنی کہ جو قویشن نمبر وان ہے نا اس میں فور پار دیا گیا بھی آپ نے فور پار کو چیک کر کے بتانا ہے کہ یہ ایک لویجر پرابٹی رکھتے ہیں کہ نہیں کونسی پرابٹی کو پرابٹی تو سالف کرنے سے پہلے گ لویجر پرابٹی کو سمجھو لیتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے لویجر پرابٹی یہ ہوتی ہے فار ایک 기대пل ہمارے پاس کوئی بھی his ہمارے پاس کوئی بھی نمبر ہو نا کوئی بھی نمبر ہو کوئی ایک سیٹ your مصور کوئی ایک سیٹ ہے مثلا جس کے two elements میں رہی لگے دوں یہ ضروری سکس آیا ہے نا اگر ان کو ایڈ کرنے سے جو آنسر آئے وہ بھی اسی سیٹ میں اگر ہو تو پھر یہ سیٹ کہہ رہا ہوتا ہے یہ کلویے پرابٹی رکھتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ان کو میں نے ایڈ کیا ہے تو یہ دوبارہ یہ جو سکس ہے یہ اس میں نہیں ہے تو یہ کلویے پرابٹی نہیں رکھتا یہ سیٹ کلویے پرابٹی نہیں رکھتا اسی طرح اگر ان کو ملٹی پر آپ اس میں کار لیں تو یہ ایٹ آئے گا تو پھر بھی یہ closure property نہیں رکھتا میں امید کہتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی یعنی کہ کوئی بھی ابگر آپ کو set دیا گیا ہے گا کوئی بھی ایسے set دیا گیا ہوگا آپ نے اس کی closure property check کرنا ہے یعنی یہ check کرنا ہے یہ set close ہے کے نہیں تو آپ نے اس کے سارے جو element ہیں ان کو آپس میں add بھی کرنا ہے اور multiply بھی کرنا ہے جو answer آئیں گے اگر وہ set میں ہوئے ہیں تو پھر وہ close ہوگا otherwise نہیں ہوگا چلے اب ہم اس کا question جو number one ہے اس کا part number one کرتے ہیں لیکن question number one کے part number one کو start کرنے سے پہلے آپ students سے زارش ہے اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میری چینل کو subscribe کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکیں جو part number one ہے وہ یہ سیٹ دیا گیا ہے اس میں ایک ہی element ہے جو اگر زیرو ہے تو ہم نے پہلے اس کے ہم نے addition check کرنا ہے پھر multiplication addition کے لئے اس کے جتنے بھی element ہیں اس کو اپس میں ایڈ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی element ہے تو اس کو اسی کے ساتھ اگر ایڈ کریں تو کیا آنسا ہے زیرو تو دیکھیں زیرو جو ہے وہ اس set میں ہے اس set کو بلانگ کر رہا ہے نا یہ set جو ہے اس set کو بلانگ کر رہا ہے تو اس نے addition کے جو انا property یہ hold کر رہا ہے اب اس کو میں اس کی multiplication بھی دیکھتے ہیں اگر ہم اس کے element کو اسی کے ساتھ ہی multiply بھی کر دیں تو زیرو کو زیرو سے multiply کریں تو زیرو یہ تھا جو کہ اسی اسی set میں موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو بلانگ کر رہا ہے تو اس طرح یہ set جو ہوگا یہ کیا ہوگا یہ set close ہوگا with respect to addition and multiplication جس کو کہیں گے کہ یہ set is closed ہوگا under multiplication and addition ٹھیک ہے یہاں پہ یہ question number one کا part number one جو ہوں گیا ہے ایسا یہ question number one ہے اس کا part number two دیا گیا ہے یہ جو set دیا گیا اس کا بھی ایک ہی element ہے تو اگر اس کی addition property دیکھیں multiplication دیکھیں تو پھر ہمیں بتا سکتے ہیں یہ close ہے کہ نہیں اس کے element کو اسی کے ساتھ ہی add کیا جائے one کو one کے ساتھ add کیا جائے تو دیکھو کہ آ رہا ہے two آ رہا ہے تو یہ تو بلانگ نہیں کر رہا یہ جو set دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ with respect to addition تو یہ close نہیں ہوگا لیکن multiplication چیک کر لیتے ہیں multiplication میں اسی کے اسی کے one کو one سے multiply کر رہے ہیں تو کیا کہ one ہے گا وہ اس کو بلانگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ under multiplication close ہوگا تو یہ ساتھ آپ نے لیف دینا ہے کہ this set is close under multiplication but not under addition اب دیتے ہیں question number one کے part number three کو سب سے پہلے addition کے لحاظ سے چیک کرتے ہیں اب اس کا ایک نمبر zero ہے تو zero کو add کریں zero کے ساتھ تو zero ہی آتا ہے تو یہ تو بلانگ کر رہا ہے یہ بلانگ کر رہا ہے آگے zero کو پھر add کر دیں کس کے ساتھ minus one کے ساتھ تو یہ کیا آئے گا minus one تو یہ بھی دیکھیں یہ بھی hold کر رہا ہے اب minus one کو add کر دیں کس کے ساتھ minus one کے ساتھ تو یہ minus two آجے گا تو یہ تو hold نہیں کر رہا دیکھیں دیکھیں اب دیکھیں کیونکہ ہمیں سب کو چیک کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ یہ hold نہیں کر رہا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں this is not closed under addition ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے اب ہم اس کی multiplication کے لحاظ سے دیکھتے ہیں اس کو جب زیرو کو زیرو کو زیرو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو زیرو یہ hold کرے گا ٹھیک ہے اب زیرو کو ملٹی پلائی کر دیں minus one کے ساتھ تو minus one آئے گا اب minus one کو ملٹی پلائی کر دیں minus one کے ساتھ تو یہ کیا آئے گا plus one plus one تو یہ hold نہیں کر رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں this is not closed under addition and multiplication ساتھ پہلے اس کو addition کے لحاظ سے دیکھتے ہیں part number four کو تو دیکھیں تو one کو add کریں one کے ساتھ تو یہ کیا آیا two تو تو اس میں hold blank نہیں کر رہا نا یہ اس کو not blank کر رہا ہے اس set کو جو کہ ہمیں دیا گیا ہے تو ہم یہاں پہ direct کہہ سکتے ہیں یہ پہلے پہلی شرط نہیں پوری ہوتا ہم یہ کہہ سکتے ہیں their set is not closed under addition تو اس حصہ آپ نے ملٹی پلائی کرسن کو آپ نے خود چیک کر کے مجھے بتانا ہے کمنٹ کر کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ آپ ہیل بوک یہاں کہیں سے our notes of care سے آپ نے نہیں دیکھنا بلکہ اس کو ملٹی پلائی کرسن کی لحاظ سے آپ خود چیک کر مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ یا انڈر ملٹی پلائی کرسن closed ہے کہ نہیں thank you take care اللہ حافظ